تو ناظرین آج کے دن اس ویڈیو میں ذکر کریں گے سپاہی مقبول حسین کا جن کو 65 کی جنگ میں بھارتیوں نے قید کر لیا تھا اور بھارتی آرمی نے ان کی زبان کاٹ دی تھی ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ان کا دکھ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور ایک پاکستانی ہونے پر فخر بھی کریں گے کہ جہاں مقبول حسین جیسے سپاہی پیدا ہوتے ہیں ناظرین ستمبر دوہزار پانچ کو واگا بارڈر کے رستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا اس گروپ میں مختلف نوائیت کے قیدی تھے ان کے ہاتھوں میں گھٹڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھ میں کوئی گھٹڑی نہ تھی جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتانگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال جنہیں دے کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تاک ان بالوں نے تیل یا کنگی کی شکل نہیں دیکھی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی لیکن ان سارے مسائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی اور وہ تھی اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کا روائی کرنے کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے لیکن یہ بڑا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کامتے اور ناتوان ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رینمائی کرتا رہا اور یوں دو ہزار پانچ میں یہ بڑا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعوے کر دیئے اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بڑے ناتوان شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سیلیوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا سپاہی مقبول حسین نمبر تین تیس اکیاون انچاس ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر ناتوان اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کر رکھ دیا کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بڑے شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح برپور سیلیوٹ کیا تھا کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گھرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لیا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سیلیوٹ مار رہے تھے اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا پینسٹھ کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلے کے ایک ڈیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسائی کے فرائز کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا مقابلے میں زخمی ہو گیا سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ رستہ مہیا کرتا ہوں ساتھیوں کا اسرار دے کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجل ہو گیا دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمنوں کے فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا اسی دوران دشمن کے ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فرستوں کا تبادلہ ہوا جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فرستوں کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک جادگار پر اس کا نام بھی کندہ کر دیا گیا ادھر بھارتی فوج خوبصورتر کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے اسے فور بائی فور فٹ کے ایک پنجرہ نماغ کوٹڑی میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ اگلوان نہ سکا سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے کہو پاکستان مرد آباد اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اگٹھی کر کے نعرہ مارتا پاکستان زندہ باد جو بارتی فوجیوں کو جلا کے رکھ دیتا وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے اور سپاہی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے کونے کونے کے دفع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگے آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر فور بائی فور کے اندھیری کوٹڑی میں ڈال کر قید کر دیا ناظرین سپاہی مقبول حسین نے انیس سو پینسٹھ سے لے کر دو ہزار پانچ تک اپنی زندگی کے بہترین چالیس سال اس کوٹڑی میں گزار دیے اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پینے چیتھلوں کی مدد سے چار بائی چار فٹ کوٹڑی کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رشتے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگلپن میں گزارتا رہا آئیے ہم مل کر آج ایسے سارے پاگلوں کو سیلیوٹ کرتے ہیں یہی پاگل تو ہمارے اصل ہیروز ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد